ابن یاسن نے کہا فرمایا سبحان اللہ اللہ کیسی ذات ہے بھئی کہ جو ان کی تعداد بھی جانتی ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ فرمایا بھئی اللہ تو بہت بڑی ذات ہے یہ اس کی تعداد کی تو بات کرتا ہے یہ تعداد تو میں بھی بتا دوں گا تمہیں فرمایا یہ تعداد تو بہت چھوٹی ہے میں یہ بھی بتا سکتا ہوں اس میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں آج کل سانو جناب ساڑھے سامنے کو جانور چل رہے ہیں سانو نہیں سبجھا دی ہی نارے کے مادہ ہے لیکن مولا کائنات چڑی دل دے بارے فرمایا آج دی دنیا دی بھی سائنس علی نہیں کہ وہے کے تعداد نارے کے مادہ ہے وہ بھی چیک کرے گی ٹیسٹ کرے گی اس تو باہت جا کے تعداد یہ نارے کے مادہ ہے تعداد علی نو پوچھا بھئی سرکار تو انو ایک کمال کتوں ملیا مولا کائنات فرمایا بھئی حضور نو جڑا میں غسل دیتا سرکار دے تھے جڑا پانی پہا محجدو پیتا اللہ نے زمین دے غیب ہی مرتے ظاہر کرتے ہیں آسمان دے نہیں کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کالاللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والسابقون السابقون اولئیک المقربون فی جنات النعیم صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابک یا سیدی حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی شفیع المذہبین وعلا آلیک و اصحابک یا سیدی رحمت للعالمین اہل نظر کی آنکھ کا طارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا طارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی ایک وجد ایک زوق ہی رہتا ہے ہر دم ایک وجد ایک شوق ہی رہتا ہے ہر گھڑی جس وقت میں نے پکارا اپنی زبان سے علی علی محسوس سامین و عزرین آج اسی جڑی محفل چہزنا خصوصا آج تیرا رجب سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ و جل کریم دی یوم بلادت ہے اور صحابہ اکرام بہت سارے گزرے لیکن اے کمال اے رتبہ اور کسی انہوں نے ملیا جیڑا حضرت مولا کائنات علی المرتضی نو ملیا کی رتبہ کہ نبی پاک علی السلام نو اینہ نے اس وقت ویکھیا کہ ماد بطن تو نکلن تو بات پیدائش تو بات حضرت علی المرتضی نے آنکھ نہیں کھولی دنیا جا دنیا جا جڑی چیز پہلے سب تو پہلے ویکی وہ نبی پاک دا چہرہ تین دن حضرت علی المرتضی آنکھ نہیں کھولی مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو دا جڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہ نو اے شرف بکشیا کہ جتھے لوگ کی حاج کرن جاندے جتھے نمو کر کے نمازہ پڑھ دینے مولا کائنات علی المرتضی اسی کعبت اللہ دے اندر پیدا ہوئے سیدنا علی المرتضی پیدائش کعبت اللہ دے اندر ہے اس لئے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا والسابقون السابقون کہ جڑے پہلے آئے وہ پہلے ہی آئے اولائک المکربون جنہوں نے میرے نبی کا پہلے کلمہ پڑھا اللہ فرماتا ہے یہی لوگ میرے سب سے زیادہ قریب ہیں کیونکہ مولا کائنات دوں اللہ نے اہوی شرف بکشیا کہ حضرت سرکار سیدنا علی المرتضی شہر خدا بچیاں جو سب تو پہلے کلمہ پڑھنے حضرت مولا کائنات اور تا جو حضرت حدیجت رکبرہ حضور دی بیوی تے مردہ میں حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تو مولا کائنات علی المرتضی شہر خدا دی پیدائش تو بعد جیڑی گھٹی دیتی گئی وہ نبی علیہ السلام دا لعب دہن سرکار علی صلی اللہ علیہ السلام دا لعب دہن حضرت علی المرتضی نے اپنے حلق چو اتاریا تے سیدنا علی المرتضی شہر خدا اس ویلے اسلام قبول کیتا جدو اسلام نو قبول کرنا اپنی موت نو دعوت دیننے مترادف مکہ دل مکرمہ آج بھی دیکھ لو جو میں پچھلے سال کرونا آیا تو جیڑے بندے ہیں ماسک نہیں پایا ہوں دا سی یا جیڑا بندے ہیں جناب ہیں اینجی مسجد جاندہ سی نالنا کھلندہ سی انہوں ڈار آئی سی یار کہتے ہیں انہوں پولس پھاڑ لے یا انہوں پھاڑ لے تو جیڑا ماندہ ہے کرونا نو یا نہیں ماندہ سب نے جناب پہ بندی کیتی کیونکہ ڈار کندا ہے پولس پھاڑ لے گی یار پولس انہوں ڈارے لیکن حضرت مولا کائنات اس ویلے بھی نہیں ڈرے کہ جیدو چاروں طرف کافران دے حملہ ہوں دا ڈار کہ جناب کافر مار دے گا سرکار نے برمایا بھئی کون میرا کلمہ پڑتا ہے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کھڑے ویرز کیتا ہے یارز اللہ میں پڑھنا ڈرے نہیں کافر بڑے بڑے مکہ دے کافر کوئی مار بھی نہ دوے لیکن حضرت علی مرتضیٰ شجاعت اور دلیری دا عظیم پہاڑ اللہ تعالی نے بڑھایا سرکار علی مرتضیٰ شریف خدا دے بڑے بڑے کارنامی اسلامہ سے انہوں نے چو ایک کارنامہ توندہ سا کیونکہ وقت تھوڑا ہے میں صرف ایک موٹی موٹی گلہ ہی تو اڈے سامنے رکھاں گا ساتھ ہجری جو ہی غزوہ خیبر خیبر دی جنگ خیبر دی جنگ دے مشہور ہے تو انہوں لیکن انہوں نے ایک نکتہ سمجھ لو نبی اپاگ نے تینہ سال گزارے مکہ دس سال گزارے مدینہ مدینہ جو جڑے سال گزارے انہوں نے حضور نے ستائیس غزوات ستائی جنگہ حضور نے خود لڑیا انہ جنگہ وچو ساتھ ہجری یعنی ہجرت کرن تو ست سال بعد جڑی جنگ ہوئی غزوہ خیبر صحابہ اکرام فرمان دے نے کہ ایسی خیبر فتح کرن تک مدینہ تل منورہ چے رہن دے ہوئے جدے تک حضور دین المدینہ چرائے خیبر سات ہجری تک فتح آیا فرمایا سات ہجری تک اسی پیٹ پار کے روٹی نہیں کھا دی اسی تے الحمدللہ تینوں ٹائم کھانے ہیں نا لیکن پھر بھی اسی نہ شکرے تھوڑی جی سانو مشکل آجائے اسی جنام نمازہ چھڑ دنے تھوڑی جی مشکل آجائے دین چھڑ دنے تھوڑی جی مشکل آجائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ساڑے تھے اسلام آجائے کوئی مسئبت نہیں آئی سانو اللہ تعالیٰ نے مسئبتہ جو پایا ہے جدو ہی پایا اپنے عملہ تو پایا اسلام آجائے سانو کو دی مسئبت نہیں ہے کہ کوئی کھڑا ہوئے کہ جناب اللہ رسول آجائے میں آئے مسئبت چکی دین آجائے مسئبت چکی باتیں اپنی جاننا اپنے مال اپنی اولاد سب کچھ قربان کیتا مولا علی کرم اللہ و جن کریم جدو قلعہ خیبر فتح کیتا فرمایا علی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سات سال بعد ہمیں پیٹ بڑھ کر روٹے کھانے کی توفیق دی اس تو پہلے روٹی کھان دی توفیق نہیں سی کیوں غربت بہت زیادہ سی لیکن مولا کائنات دی وجہ تو صحابہ اکرام نو رب العالمین نے پیٹ پار کے روٹی کھان دی توفیق بھی دیتی تے علی ہوگے کہ جن دی وجہ تو رب العالمین نے مسلمانہ دی معیشت کاروبار تے مسلمانہ چمال دی فراوانی کرتی ہے علی کا نام ہی برکتہ والا ہے کیونکہ یہ نام ہی حقیقت میں یہ رب کی صفت ہے آیت القرصی پڑھو نا آیت القرصی تو آخر چیئے کی آنڈا ہے وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ اللہ فرما آنڈا ہے کہ میں ہی سب تو بلند آن میں ہی علی آنڈا ہے میں ہی عظیم آنڈا ہے کیسے تے آیا نا تو پتا بھائی علی کہو گئے تھے پھر بھی شرک ہوئے گا لیکن حضور نے بتا دیتا جڑا حقیقی علی ہے اوہور ہے جڑا زمین تے اوہور ہے حقیقی علی رب ہے ان دی عبادت کی تھی جاندی ہے لیکن زمین تے جڑا علی ہے اوہ بندہ ہے اللہ دی مخلوق اللہ دا محتاج ہے تسرکار مدینہ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو دے چہرے مبارک دے بارے کیا کہ ذکر اللہ علی وجو عبادت کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے لیکن یہ ہے تھی انہوں نے شرک بخشانا رب نے کہ جنہ نے مولا کائنات نو بکھیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو مجلس سے بیٹھے بزن جو بیٹھے محفل صحابہ اکرام بھی بیٹھے تھے حضرت علی تھے چہرے نو بیکھی جا رہے تو پوچھا بھئی کیوں آپ دیکھتے ہیں کہا اس لئے کہ علی کے چہرے کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ علی کا چہرہ کا دیکھنا بھی عبادت ہے تو مولا کائنات کا چہرہ جنہوں نے دیکھا وہ تو عبادت ہے ہمیں علی کا ذکر کرنے سے کیا ملا تو حضور نے یہ بھی فرمایا ذکرن علی یعنی عبادت کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے علی کا ذکر کرنا بھی کیا بھئی عبادت ہے علی کا ذکر کرنے سے خدا کا قرب ملتا ہے تو مولا کائنات جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الكریم حضرت علی المرتضی شیر خدا دی آپ دی تقریبا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال دے ٹیم آپ نو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی تیسی فرمایا علی جدو میں دنیا تو ٹور جاہاں دنیا تو چلے جاہاں تے میری فرمایا منو غسل تے کفن اتو دینا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تو تشیر لیا گئے تے سرکار مدینہ علیہ السلام جدو تشیر لیا گئے تو مولا کائنات نے وہی کام کیتا حضور دی وسیعت پوری کیتی آخر چنہ جدو مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا نے حضور علیہ السلام غسل دیتا تے سرکار علیہ السلام دے جسم مبارک پہ اسید مردیانو پھر خوشک کرنا سے بھی کپڑا رکھیا ہے نا جسم خوشک کرنا سے تو جسم حضور دا گلہ سی لیکن ایک ایسی خوشبودار ہوا چلی کہ جسم خوشک ہو گیا لیکن جسم دا یہ گردن دے نیچے جڑا گڑا ہے اے ایسی وہن ہے نا گڑا ہے ایسا ڈے گردن دے ہر کسی تقریبا بڑے آئے اے دے ایتھے تھوڑا جا پانی رہ گیا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا فرمایا کہ یار کی انو پانی نہ خوش کرنا ہے کپڑے نہ خوش کرنا ہے اے میں پی جانا کیونکہ انو نسبت ہی میرے آقا دی ہے فرمایا کہ میں انو نوش کر لے چند کترے سی فرمایا کہ حضور دے غسل دین تو بعد دو موجزے حضور دے ظاہر ہوئے ایک تے اے کہ میرے دنیا تو جہان تک جنی دے حضرت علی المرتضی زندہ رہے مولا علی کرم اللہ جل کریم دے حتو نبی پاک دے جسم دی خوشبو نہیں گئی خوشبو حضور دی آن دی رہی حضور دے جسم دی خوشبو آن دی رہی کیونکہ جسم مصطفیٰ جسم مصطفیٰ دینا لو ہاتھ ٹچ کیتا گیا اس وئے تو مولا علی دے حتا تو حضور دے جسم دی خوشبو آن دی رہی نمبر دو آج مولوی کہنے دا ہے حضور ساٹھے ور کے اور میں کہا تیرے ور کے تیری ویسی مات ماری گئی سرکار ہم جیسے نہیں ہیں سرکار کو رب نے بے مثل بنایا تو تے حضور دے پسینے ورگا نہیں حضور دے پاؤں دی خاک ورگا نہیں تو حضور ورگا کیسا ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام دوسرا موجزہ ظاہر ہویا کہ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیجی تو دور حکومت آئی دور حکومت آئی نا مولا کائنات دیوی کیا شان فقیر درویش آدمی اے جڑی سلسلہ چشتی ہے اے قادریہ سروردی ہے اے مولا علی دے فیضی آفتہ ویسے تے سارے ولی حضرت علی دے فیضی آفتہ لیکن اے تین طریقے طریقے جڑے سلسلے نہیں اے حضرت علی تو چل لیں طریقہ دے سلسلے طریقہ دے تین نو سلسلے مولا علی کرم اللہ جل کریم حضرت امار ابن یاسر دن آج جارے سی امار ابن یاسر انہوں نے کیا بھئی ایک وادی دو پہنہ دے درمیان وادی سی تے ٹیڈی دل نہیں ہوں دے جڑے فسلہ نو کھانے ٹیڈی دل او زمین پری ہوئی دو پہنہ درمیان جڑی وادی سی مکمل ٹیڈی دل انہوں نے تے چال دے پہنے حضرت امار ابن یاسر نے کہا فرمایا سبحان اللہ اللہ کیسی ذات ہے بھئی کہ جو ان کی تعداد بھی جانتی ہے مولا کائنات علی المرتضی فرمایا بھئی اللہ تو بہت بڑی ذات ہے یہ اس کی تعداد کی تو بات کرتا ہے یہ تعداد تو میں بھی بتا دوں گا تمہیں فرمایا یہ تعداد تو بہت چھوٹی ہے میں یہ بھی بتا سکتا ہوں اس میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں آج کل سانو جناب ساڑے سامنے کوئی جانور چل رہے تو سانو نہیں سبجھا دی یہ نرے کے مادہ ہے لیکن مولا کائنات ٹڈی دل دے پارے فرمایا آج دی دنیا دی بھی سائنس ہے نہیں کہ وہے کے دازے میں نرے کے مادہ ہے وہ بھی چیک کرے گی ٹیسٹ کرے گی اس تو باہ جا کے دازے جی ہے نرے کے مادہ ہے تیزد علی نے پوچھا بھئی سرکار تو انہوں ایک کمال کتوں ملیا مولا کائنات فرمایا بھئی حضور نو جڑا میں غسل دیتا سرکار دے تھے جڑا پانی پہا میں جدو پیتا اللہ نے زمین دے غیب ہی میرتے ظاہر کرتے آسمان پہ بھی کرتے مولا کائنات دی شان آج دا جدو دور خلافت آیا نا سرکار حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں نے دو گلہ نظام مصطفیٰ تھی بھی کرتا چلنا آج اسی اپنے ذات مفادہ سے لوکا دینا ظالمہ دینا ووٹ کھلویا نیا انہوں ووٹ دینا دی کمپین کرنے اللہ دے بندے اسلام جہویں تو انہوں کھاندہ طریقہ نماز عبادت روزہ عبادت ریاضت سکھاندہ ہے اسلام دا نظام حکومت بھی اسلام بتاتنا ہے اے یاد رکھو تو اسی انہ نہ کھلو جڑے رسول اللہ دے دین نہ کھڑے مولا کہنا دا دور حکومت حضرت اہلی المرتضی خلیفہ وقت آپ جتو خلیفے بڑھے نظاری بات ہے بندہ کسی ہوتے دے فائز ہوئے نا تے رشتہ دار پہنڈ پڑا مبارک بادی بھی دین دے دے جناب داوتہ کر دینے کہ چلو یار اے نا مبارک بادی بھی دے دنگے تے کھانا بھی اسی گھوا دینے خوشی دے مارے حضرت علی دے پائینے حضرت اکیل بن ابی طالب حضرت علی المرتضی دے پائی بڑے پائی حضرت علی جتو خلیفہ پانگے تے مبارک باد بھی دیتی دے کھا جی تاڑی میں کھانا سے دعوت کی تے تشریف لیا ہو اپڑے پائی دے کھا رہے گے تے کھار آج گل تے سانو جناب غریب تو غریب بندہ بھی مرگے چرگے کھا رہے ہیں اے او زمانہ سی کہ اے جڑی خوراکہ جا غریب بندہ کھاندہ ہے تو اسولے بادشاہوان نو نصیب سی غریب بندہ تے ہوئی جناب پیاز نہ کھالی گھڑ نہ کھالی تے جناب کھا دا کھا دا کھا دا ایسا دور سی تے حضرت عقیل بھی نبی طالب رضی اللہ تعالی نو او جتو خلیفہ پانگے حضرت علی دعوت کیتی ہونا دی تے ویکیا دی پنیر ہے بکرے دا گوشت ہے پس ایک کوئی روٹی ہے گند آن دی جوار دی جو دی تے نال دو دے مطلب کہ اے کل سرمایہ حضرت علی نے کھان تو پہلے پوچھا بھائی بھائی جان اے تے دسو کہ اے جڑا احتمام ہے پیسے کتو آئے ساڑے بھر گھتے ہیں نا بھائی جڑا کچھ آگیا کھائی جاؤ کھانگی جاؤ تو ننگی جاؤ آسی تے این جانا آسی تے کہنا ہے بھائی لالے کے حرامے بس کھاؤ آخری زمانہ ہے نا حضور نے برمایا آخری دور چھو لوگ کی اے پتہ نہیں ہوگا اے حلالے کے حرامے لوگ کی کہنگے بس آنا چاہید ہے لیکن حقیقی درویج جڑا ہندہ نا اوہر شہنو پرکت ہے ویکت ہے تے مولا کائنات نے ایسنی آئندہ آن والی امتنو داستا کہ دیکھو میں والیاں دا امام ہو کے خلیفہ ہو کے ان احتیاط کرنا تُس ہی بھی کرنی ہے مولا کائنات نے اپنے پاہینے جو پوچھا نا تو انہا کہا جی حضور گال ہے بیت المال تو جڑا وظیفہ سانو ملدہ نا اے حضور تو دور تو چلے آرہی سی اہلِ بیعت آسے خاندانِ نبوعت آسے وظیفہ لگیا سی ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمانِ غنی حضرت علی تک بیت المال چو اہلِ بیعت نو انہا دی دال روٹی ہسے پیسے ملدے سی کیونکہ اے رسول اللہ دا خاندانے انہا احترام عزت ہے تو بار اللہ انہاں جڑا پیسے ملدے سی فرمایا کہ اے ساڑی اے کھان اخراجار تو علاوہ تھوڑے تھوڑے ایسی بچا کے رکھے کہ جناب ساڑے پائی جڑے نے اے خلیفہ بڑے نے تو مبارک بات انہیں دعوت کرنی ہے سی اے تھوڑے تھوڑے پیسے بچائیں نے اے سالے جو پیسے جمع ہو گئے تھے پھر کھانا احتمام کیتا ہے حضرت اہلی مرتضاء نے فرمایا اس سے بھیلے وزیر خزانہ نو بلایا آج کل تے کسی ایم پی اے دا بھی رشدہ دار ہوئے نا تو جناب جس دن ایم پی اے حلف چک دیا تو اس تو ایک مینے بعد ہی ہون دی گھڑی جناب بدل جان دیئے پراتو دی گھڑی لے لندے لیڈ کروزر آئین دیئے جو حرام حلال مکس لیکن اے پائی کسی عام اہم پی اے دا نہیں مولا کائنات دا سی علی مرتضاء تربیت کی تھی فرمایا بھئی اے پیسہ کہا جی ہے بیت المال دا ہے وزیر خزانہ نے طلب کی تا فرمایا آج تو بعد میرے پائی دے پیسے ہیں تو جڑا انہوں وظیفہ مل دا انہوں پہ جو انہیں پیسے کٹ کر دیو پائی کہہ کہ جناب میں آئے دعوت کر کے پشتان لگ گیا کہ جناب میں آئے دے اپنے ایک ایک پائی جمع کی تھی تو آڑی دعوت کی تھی مولا علی فرمایا بھئی میری ضرورت تیری ضرورت تو زائد جڑا تنوں محر رہے ہیں نا قیامت والے دن رب نے منو پچھنا ہے علی تیرے پائی نو عام مخلوق تو علاوہ جڑا وظیفہ مل دا سی ان دی ضرورت تو زیادہ سی اب ہون تو حساب دے دوسرا واقعہ حضرت علی کتے جا رہے تے زیرہ گر گئی زیرہ گری مولای کائنات خود خلیفہ وقت اچھا وہ جڑا پائی سی نا حضرت علی دا وہ چلا گیا حضرت امیر معاویہ کو ملک شام جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو اس وے لے گورنر سام وہ جناب انہوں کو چلا گیا وہ چونکہ امیر معاویہ اس وے لے ملک شام دی سلطنت جڑی سی وہ بڑے وسیع بھی سی مال پیسہ بھی بڑا سی ہوتے انہوں کو جدو گیا نا فقیری تھے چلاندہ درویشی تھے تساڑھا جڑا انہوں بھی کٹ کرتا ہے انہوں میں آتھے ہی شام ہی رہنا انہوں نے خیر حضرت امیر معاویہ نے بھی حضوردار خاندان سمجھ کے بہت نوازیا پہ کپڑے جتی سک بہت کچھ دیتا پیسے بھی دیتے کھان پیننو بھی پھر پوچھا بھائی میری حکومت اچھی ہے کہ علی دی انہوں نے بڑا جملہ کیا حضرت اکیل نے فرمایا بھائی حکومت تو آپ کی اچھی ہے پیسے کے لحاظ سے دنیا اگر ہے تو پھر آپ کے پاس لیکن اگر روحانیت اور آخرت لینی ہے تو علی کا در اچھا ہے مولا علی کرم اللہ و جل کریم دبارے کیونکہ حضرت علی کے بارے میں خود حضرت امیر معاویہ نے بھی کیا کہ دسترخوان اگر دیکھو تو ہمارے بڑے علی شان کھانا زبردست لنگر چوی کھنٹے لیکن علی کے دسترخوان پہ جاؤ تو سوکے ٹکڑے لیکن فرمایا اصل چیز تحلی کو ہے تو حضرت علی المرتضی زیرا ڈیک گئی نا خلیبہ وقت دیکھ یہودی نے چک لی تو آپ نے یہودی کو کیا بھئی ساڑی ہے انہیں کہا جنہیں جناب ثابت کرو مولا علی مولا کائنات نے اوکیس قاضی شرائق دی عدالت چلاتا اس وقت دیکھ قاضی دورے حضرت ججہیں ترہا نہیں کہ جناب کیس چال رہے ہیں وی وی سالتوں فیصلے کوئی نہیں فوری فوری انصاف تو نہ ہوندے چکو وکیل تو نہ ہی ہوندے چک جناب عدالتا چے چلان جمع کرو تو اے جمع کرو تو جمع کرو نہ نہ اسلامی نظام سی نا ایسی تو انہوں میں سمجھا رہا ہے کہ جناب اسلامی نظام دی گالک کرو جی رہا تو اڈے کو ووٹ منگ رہا انہوں کو جناب اے نظام اگر نافذ کرو کہ ایسی تو اڈے نالا جی اے نظام نافذ نہیں کرنا تو جا کسی اور کو جا کے ووٹ منگ آسی دینا نکلونا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے خاضی شرائق دیدالہ چے پیش کیتا جی دو اپنا آکیس کہا جی اے یعویدی نے زیرا میری لئیے تو حضرت علی نے کہا جی تو اسی دعویٰ کر دے ہوتے ہیں انہوں سبود بھی پیش کرو انہوں نے کہا جناب بات ہے بے کہ میرا ایندے دے میرے کو گواہ ہے میرا غلام ہے وہ غلام نو پیش کیتا تو قاضی شرائق نے کہا بھئی اسلام چے حاکم وقت ہوئے یا آکا ہوئے ان دی ماں تہت جڑا بندہ ہے ان دا غلام ان دی گواہی آکا دے حق چے قبول نہیں ہوندی کیونکہ نو کرنے دے بولنے ہیں مالک دے حق چے کہا جی کوئی اور گواہ لے آو کہا جی میرا بیٹا حسن کہا جی نہیں بیٹے دی بھی گواہی باپ دے حق چے قبول نہیں کوئی اور عام بندہ جڑا تھرڈ پرسن تیسرا آدمی ہوئے جنہیں توڑا خونی تعلق نہ ہوئے کوئی اور دس ہو کہا جی اور تو کوئی نہیں تو کہا جی بس ٹھیک ہے جی ہے پھر ہے زیرا جڑی یعودی دیگے توڑی نہیں ہے یعودی باہر جا کے بھائی خوش ہونڈلا پہ دیکھو تسی خریب ہے وقت تسی کیس تو انور آتا ہے مولا علی مولای کائنات نے کی فرمایا فرمایا کہ دیکھ ساڑے اسلام دا تی قرآن دا نظام آئی ہے کہ اسی اگر کسی نو حق ملدہ ہوئے اور اس کو ثبوت ہوئے تو پھر تی انو دعید ہے لیکن ثبوت نہ ہوئے تو پھر تی انو ملے گا نا جندہ کل موجود ہے کہا جی توڑے قانون اسلام دا ہی ہے کہا جی بالکل حضرت علی تی اسلامی نظام دا اے جلک وے کہ یہودی نے کلمہ پڑھ لیا اس نے کہا اگر اے توڑے دین دا نظام ہے کہ پھر منو بھی کلمہ پڑھا ہو اس دین دا مولای کائنات علی المرتضی شیر خدا اپنا زمانہ اپنے ایس طرح اپنے وقت گزاریا تو دعا اللہ تعالیٰ سمنو عمل دی توفیق تا فرمائے نیک صالحین جڑے بزرگان نے انہ دی نقشہ قدم تے چلنے ہی توفیق تا فرمائے با خدا آنتوند لائی شکریوں کے بعد شکریہ شکریہ لائے گزرگ 지나